ہیلو دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکے فورٹی سیون آج دنیا میں سب سے زیادہ یوز کیا جانے والا ہتیار ہے اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اسے کسی بھی موسم میں یعنی کہ تھنڈ گرمی تیز بارش یہاں تک کی پانی کے اندر بھی آسانی سے چلایا جا سکتا ہے دنیا کے لگ بگ آدھے سے زیادہ دیشوں کی فوج کا اوفیشیل ویپن ایکے فورٹی سیون ہی ہے پر اب یہاں سوال یہ آتا ہے کہ یہ گن کب اور کیوں بنی یہ گن اتنی خطرناک کیوں ہے پانی کے اندر بھی کیسے یہ سٹیک نشانہ لگا سکتی ہے اور کیوں سبھی آتنکوادی اور ڈیفنس فورسز اسی گن کا اپیوک کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکے فورٹی سیون کے بارے میں کچھ ایسے فیکس بتانے والا ہوں جن کے بارے میں شاید آپ نہ جانتے ہوں سو لیڈس بگن دوستو ایکے فورٹی سیون کا فل فارم ہے آٹومیٹک کالاشنکوو فورٹی سیون فورٹی سیون اس لیے کیونکہ اس کا پہلا ورزن نائنٹین فورٹی سیون میں بنایا گیا تھا اور اس کے فاؤنڈر تھے مکھیل کالاشنکوو جو کی ایک میکینیکل انجینئر تھے اور رشیان آرمی میں ایک ٹینک ریجیمنٹ میں کمانڈر تھے دیتی وشوید کے دوران کندے میں چوٹ لگنے کی وجہ سے مکھیل کالاشنکوو ایک ہسپٹل میں بھرتی ہو گئے تھے وہاں انہوں نے گھائل فوجیوں سے رشیان آرمی میں یوس کی جانے والی رائیفلز کی پرابلمز کو سنا اور ان رائیفلز کو بدلنے کا فیصلہ کیا اور ہتھیار ڈیزائنر کے روپ میں اپنا کریئر سٹارٹ کیا ویسے کالاشنکوو ایک میکینیکل انجینئر ہونے کے ناتے فوج سے ریٹائر ہونے کے بعد کچھ ایسے اپکرن بنانا چاہتے تھے جن سے کھیتی کرنے میں آسانی ہو لیکن قسمت نے انہیں ایک ویپن ڈیزائنر بنا دیا 1942 سے 1947 تک پانچ سال کی کڑی محنت کے بعد کالاشنکوو نے ایک ایسی چیز بنائی جسے آج ہم AK-47 کہتے ہیں پہلی AK-47 1947 میں بنی اور 1949 کے بعد سے اب تک یہ ریشین آرمی کی سٹینڈرڈ رائیفل بنی ہوئی ہے AK-47 دنیا کی ایک ماتر ایسی رائیفل ہے جسے بچے بھی آسانی سے چلا سکتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ آپ AK-47 چلاتے ہوئے کئی بچوں کی تصویر دیکھ سکتے ہیں کسی اور بندوق کی وجہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ AK-47 کو ہی کاپی کیا جاتا ہے یہ کیول آٹھ پرزوں سے مل کر بنی ہوتی ہے اور اسے ایک منٹ سے بھی کم سمائے میں اسیمبل یا ڈیسیمبل کیا جا سکتا ہے AK-47 دنیا کی سب سے زیادہ عوید روپ سے بیچی جانے والی رائیفل بھی ہے دوستو شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ AK-47 کا AKM ورزن اس سمیہ دنیا کا سب سے ہلکا رائیفل ہے پوری طرح سے لوڈ ہونے کے بعد بھی اس رائیفل کا وزن صرف تین کلو ہوتا ہے اور ایک منٹ میں اس سے 640 راؤن فائر کیے جا سکتے ہیں AK-47 ایک گیس سے چلنے والی سیلیکٹیف فائر رائیفل ہے سیلیکٹیف فائر رائیفل مطلب شوٹر چاہے تو AK کر کے فائرنگ کر سکتا ہے یا پھر ایک بار میں پوری میکزین بھی کھالی کر سکتا ہے دوستو موڈن AK-47 یعنی کی آج کے زمانے میں جو AK-47 بنتی ہیں اس رائیفل پر ایک گرینیڈ لانچر بھی جوڑا جا سکتا ہے یعنی کی گولیاں چلانے کے ساتھ ساتھ اس رائیفل سے گرینیڈ کو بھی لانچ کیا جا سکتا ہے دوستو یہ گن اتنی پاورفل ہے کہ ایک ساتھ کئی دیواروں یہاں تک کی کسی کار کے میٹل کے دروازے کو چیر کر اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے انسان کو بھی مار سکتی ہے تین سو میٹر کی دوری تک سٹیک نشانہ لگانا اس گن کے لیے عام بات ہے یدی شوٹر زبردست ہوا تو آٹھ سو میٹر کی دوری پر بھی لکش کو مار سکتا ہے شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ کیول روس ہی دنیا کو ایک اے فورٹی سیون سپلائی نہیں کرتا بلکہ تیس الگ الگ دیشوں کو بھی اسے بنانے کا لائسنس پرابت ہے جیسے بھارت چین اسرائیل نائزیریہ اس میں چائنہ سب سے زیادہ ایک اے فورٹی سیون بناتا ہے دوستو سددام حسین کو ایک گولڈ کی یعنی کی سونے کی ایک اے فورٹی سیون گفٹ میں ملی تھی جو دوہزار تین میں ایراک پر ہوئے آکرمنٹ کے بعد امریکی سینی کو دوارہ جپت کر لی گئی اسامہ بن لادین اپنے ویڈیو میں ایک اے فورٹی سیون پکڑے ہوئے دکھائی دیتا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ شاید امریکہ نے ہی لادین کو پہلی اے فورٹی سیون دی ہو افغانستان میں سوویت سنگ سے لڑنے کے لیے لیکن اس بات کی کوئی اوفیشیل پشتی نہیں ہے دوستو کسی بھی دیش کا عام ناغرک اپنے پاس اے فورٹی سیون نہیں رکھ سکتا بھارت میں یہ قانون اور بھی زیادہ سکت ہے اے فورٹی سیون رکھنے کے جرم میں ہی سنجدت کو بھی جیل ہو گئی تھی اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سنجدت جیسا بڑا سیلیبرٹی صرف اس گن کو رکھنے کی وجہ سے جیل جا سکتا ہے تو ایک عام ناغرک کا کیا حال ہوگا دوستو شاید آپ نہ جانتے ہوں کہ جتنی موتیں آج تک ہوائی حملوں اور راکٹ حملوں سے بھی نہیں ہوئی اس سے زیادہ اے فورٹی سیون سے ہو چکی ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ اے فورٹی سیون سے ہر سال لگ بھگ تین لاکھ لوگوں کو گولی ماری جاتی ہے دوستو اے فورٹی سیون کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں شامل ہے کیونکہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ اپیوگ ہونے والا ہتیار ہے آج کی تاریخ میں دنیا میں قریب گیارہ کروڑ اے فورٹی سیون ہے مطلب لگ بھگ ہر ستر لوگوں میں سے ایک پر اے فورٹی سیون اویلیبل ہے مکھیل کلاشنکوو نے اپنے سب سے بڑے عوشکار اے فورٹی سیون کی بکری سے کبھی ایک بھی پیسہ نہیں کمائیا اور ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ میری زندگی کی سب سے خراب انوینشن ہے کیونکہ اسی انوینشن کی وجہ سے نہ جانے کتنے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے دوہزار تیرہ میں مکھیل کلاشنکوو کی چورانوے سال کی عمر میں موت ہو گئی تھی مکھیل کلاشنکوو نے اے فورٹی سیون کے دو ورزن بنائے تھے ایک آٹومیٹک اور ایک سیمی آٹومیٹک آٹومیٹک کا مطلب یہ تھا کہ ایک بار ٹرگر دبا کر رکھنے سے گولیاں لگاتار چلتی رہتی ہیں اور سیمی آٹومیٹک کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار ٹرگر دبانے سے ایک ہی گولی چلتی ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ آتنکوادی صرف ایکے فورٹی سیون کا استعمال ہی کیوں کرتے ہیں تو ایکے فورٹی سیون کو ری لوڈ ہونے میں ماتر تین سیکنڈ کا سمیہ لگتا ہے اور بندوق کی نلی سے گولی چھوٹنے کی رفتار لگ بھگ آٹھ سو میٹر پرتی سیکنڈ ہوتی ہے اسے چلانے کے لیے کسی خاص طرح کی ٹریننگ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اس پر موسم کا بھی کوئی اثر نہیں پڑتا اور پانی کے اندر بھی گولی چلائی جا سکتی ہے اس کی صاف صفائی اور مینٹیننس کرنا بھی بہت آسان ہے اور یہی کچھ کارن ہے جن کی وجہ سے آتنکوادیوں کی یہ پہلی پسند بنی ہوئی ہے تو دوستو یہ تھی ایکے فورٹی سیون کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ جانکاری امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو ویڈیو کیسے لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کچھ اور انٹرسٹنگ فیکٹس جانتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو کر دیجئے اس کو لائک اور چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئی انفرمیشن کے ساتھ کچھ نئی جانکاریوں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت 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 دھیان رکھیں جائے ہن